بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک ہی ٹوپک ہر جگہ پر ڈسکس کیا جا رہا ہے مولانا تاریخ جمیل نے میڈیا سے کیوں معافی مانگی مولانا تاریخ جمیل نے میڈیا کے بارے میں جو بیان دیا کہ پاکستان اور دنیا بھر کا میڈیا جھوٹ بولتا ہے اس کے علاوہ ایک چینل کے مالک نے مجھے کہا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کریں مولانا نے ان کو کہا کہ آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو اس چینل کے مالک کا آگے سے یہ کہنا تھا کہ صحافت کرنا جرنلزم کرنا یہ کوئی ایسا مطلب اللہ کے واسطے نہیں کیا جاتا لوگوں کی مدد کرنے کے لئے نہیں کیا جاتا کوئی اللہ کی رضا کے لئے نہیں کی جاتی یہ ایک بزنس ہے ایک کاروبار ہے جیسا کہ آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے جب سپریم کورٹ کے اندر نواز شریف کیس کی جو ہیرنگ چل رہی تھی اس دران میر شکیل الرحمان یعنی کہ جیو نے اس کے مالک پیش ہوئے تھے انہوں نے وہاں پر ایک بیان دیا کہ جنرلزم میرا کاروبار ہے صحافت میرا جو کاروبار ہے تو لوگوں نے ان کے اوپر بہت تنقید کی کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ جنرلزم کاروبار بن چکا ہے اب آپ تھوڑا سا اس بات کو تھوڑا سا سوچنے کی کوشش کریں کہ اگر آپ کو کوئی ہونر آتا ہے آپ یوٹیوب پر آپ کا چینل ہے مطلب آپ کا الیکٹرونس کے حوالے سے چینل ہے موبائل کے حوالے سے چینل ہے آپ کو کسی آرٹ کے حوالے سے چینل ہے کھانے پینے کا چینل ہے ٹریول کا چینل ہے آپ اس پر ظاہر سی بات ہے کیمرہ لیتے ہیں لائٹنگ وگاتے ہیں بیٹھتے ہیں ٹائم نکالتے ہیں کانٹینٹ بناتے ہیں سکرپ بناتے ہیں تو کیا وہ آپ لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لے کرتے ہیں نہیں آپ کو یوٹیوب پیسے دیتا ہے آپ کو سپانسرز ملتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں نے اپنا سرکل چلانا ہوتا ہے اس لئے آپ اس فیلڈ کو جوائن کرتے ہیں یہی ہمارے میڈیا کے حالات ہیں دوسری بات ٹرینڈنگ کی بات ہوتی ہے ٹی آر پی کی بات ہوتی ہے ریٹنگ کی بات ہوتی ہے تو اب میڈیا کے پاس کوئی اور ٹاپک تو تھا نہیں کرونا کا ٹاپک جو تھا وہ بہت ہی پرانا ہو چکا تھا تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس ٹاپک کو پکڑ لے تو میڈیا کے پاس یہ مولان تاری جمیل والا ٹاپک آ گیا اور اس ٹاپک کے اوپر کتنے انہوں نے اشتہارات لیوں گے کتنے پیسے لیوں گے آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے آپ لوگ بلا جواز تنقید کری جا رہے ہیں آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اینکرز مافی مانگیں گے یا یہ اینکرز آ کے کہیں کہ ہا جی ہم نے یہ جھوٹ بولا تھا اس جھوٹ پر ہم شرمندہ ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے اگر یہ لوگ ایسا کہہ دیں گے اس کا مطلب تو یہ کہ یہ جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں انہوں نے مو سے اقرار کر لیا ہے اور مو سے میڈیا والے کہاں پر اقرار کر سکتے ہیں میں نے کچھ وزراء کے ٹویٹس دیکھے جو کہ ہیلے بہانوں میں اشاروں میں ان اینکرز کے اوپر تنقید کر رہے ہیں ان کا نام نہیں لے رہے کیوں؟ ڈرتے ہیں ان سے ان سے خوف کھاتے ہیں تو جب وفاقی وزراء ہمارے ہیں وہ کھل کر اظہار نہیں کر رہے ہیں تو آپ لوگ کس خاتے میں یہ بات کرتے ہیں کہ جناب حامد میر صاحب جو ہے وہ ہم سے معافی مانگے اور انہوں نے فلانا جھوٹ بولا یا محمد مالک صاحب نے فلانا جھوٹ بولا اس میڈیا ہاؤسز نے فلانا جھوٹ بولا یہ بات یاد رکھے کہ ہر چینل کی اپنی پالیسی ہوتی ہے وہ اپنی پالیسی کے اگینس کبھی نہیں جا سکتے اس طرح اب یہ چینل جو ہے وہ مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ ہوتا ہے دو سال کے لیے تین سال کے لیے ان کو وہ ہدایات ملتی ہے ان پارٹی کے سربراہوں کے طرف سے پلانٹڈ انٹرویوز کیا جاتے ہیں سب کچھ ریٹنگ کے لیے کیا کیا جاتا ہے اب دیکھ لیں جتنے بھی ٹاک شوز ہیں اس میں کیا کیا جاتا ہے ایک سیاستدان ایک پارٹی کا ہوتا ہے ایک دوسری پارٹی کا تیسرا تیسری پارٹی کا مثال دیتا ہوں کہ ایک پیپلز پارٹی ایک مسلم لیگ نون ایک پی ٹی آئی سے آتا ہے ایک اینکر ہوتا ہے بیچ میں بیٹھتے ہیں ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں ٹاپک ہوتا ہے ہیلس سے ریلیٹڈ جیسا کہ آج کل کرونا کا معاملہ چل رہا ہے اس پر سیاستدانوں سے مشورے لیا جاتے ہیں جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس فیلڈ سے ہوتا کیا ہے کہ ان کو ریٹنگ چاہیے ہوتا ہے ریٹنگ کیسے ملتی ہے اگر کوئی اینکر دو مہمانوں کو آپس میں لڑائی کروانے پر کامیاب ہو جائے ان کی لڑائی ہو جاتی ہے آپس میں وہ ایون کے تھپڑ مارے جائے ایسا کہ چینل میں ہوا ہے کئی دفعہ ہوا ہے اور اس کے بعد وہ تھپڑ پڑنے کے جو کلپ ہوتے ہیں وہ وائرل ہوتا ہے اور پھر ان دو مہمانوں کو تھپڑ مارنے والے اور کھانے والے کو پھر ہر کوشش ہر اینکر یہ کوشش کرتے ہیں کہ میں اس کو اپنے پروگرام میں بلا سکوں اب میں چار سے پانچ خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بہت بڑی خبریں تھی اس کے اوپر پروگرام ہونے چاہیے تھے اس کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے تھی ایک کچھ اہم مسائل تھے اس حوالے سے لیکن میڈیا پر اس کو ڈسکس نہیں کیا گیا کیونکہ ریٹنگ اس وقت مولانا تارک جمیل کے حق میں بولنے کی یا ان کے خلاف میں بولنے کی ہے تو اس لئے میڈیا ریکم میڈیا کا فوکس ان پر ہی رہا ہوا کچھ ایسے کہ سیالکورٹ میں آج ایک آدمی نے اپنی بیوی اور تین بچوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اندازہ لگا سکتے کتنی بڑی خبر ہے شاید آپ نے کہی پر نہیں سنی لیکن یہ واقعہ کل کا ہی واقعہ ہے افتاری سے پہلے کا وقت تھا کہ تین بچوں کو اس میں ایک لڑکا تھا دو ان کی بیٹیاں تھی ایک بیٹا اور ایک ان کی بیگم ان کو انہوں نے گولی ماری بیٹا ان کا شاید بچ چکا ہے اور جو بیٹیاں ہیں اور جو ان کی بیگم ہیں وہ موقع پر جا بھاک ہو گئی کسی میڈیا ہاؤس نے یہ خبر نہیں دکھائی کیونکہ ریٹنگ مولانا تارک جمیل کے تھی اگری خبر میں آپ کو جاتا ہوں پشاور میں چھچا نے اپنی بھتی جی کا قتل کر دیا کیونکہ وہ شور کر رہی تھی بڑی خبر ہے ایک معاشرے کی ایک ایسی یہ مطلب ایک سوشل کرائم ہے اس کو روکنے کے لئے میڈیا کو پروگرامز کرنے چاہیے تھے لوگوں کو آگاہی دینی چاہیے تھے لیکن نہیں دے کیونکہ مولانا تارک جمیل کی ہی ریٹنگ ملنی تھی اشتہار وہی سے ملنا تھا پیسہ وہی سے آنا تھا ایسے ہے ایک کچھ واقعہ لاہور میں ہوا کہ ایک آدمی جن کا نام وقاس ہے اور وہ اکارا سے آئے میں یا لاہور میں رہتے ہیں یا آپ کوئی مزدوری بغیرہ کرتے ہیں تو انہوں نے اپنے محلے میں ایک چھوٹی بچی ہے جو چار پانچ سال ان کی عمر ہے ان کے ساتھ نازبہ حرکات کر رہے تھے سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا تھا تو کیمرے کی آنکھ نے ان کو دیکھ لیا وہ جو کیمرے کی سی سی ٹی وی کیمرے کی فٹکٹی وہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئی جس کے بعد پولیس نے اس کے اوپر ایکشن لکھا اور چند گھنٹوں میں اس ملزم کو گرفتار کر لیا جن کا نام تا وقاس اور ان کے اوپر بقاعدہ پرچہ درج ہوا ہے اور وہ قانون کی حراست میں ان کے اوپر قانونی کاروائی مزید چلائی جائے گی کسی میڈیا ہاؤس نے یہ خبر نہیں دکھائی ایک دکان دکھائی ہوگی صرف بریکنگ نیوز کے طور پر چند منٹوں کے لیے چند منٹ سے مراد ایک دو یا تین یا چار منٹ کے لیے کیونکہ ریٹنگ صرف مولانا تاریخ جمیل کی تھی جو ہم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے ایک اور اہم خبر تھی آسکی کہ نواز شریف صاحب اشتہاری ہو گئے ایک یا دو چینل نے اس کو تقریباً ٹائم دیا پندرہ بیس منٹ کا لیکن باقی چینل اس پر خاموش رہے کیوں؟ کیونکہ ریٹنگ مولانا تاریخ جمیل کی تھی تو کول ڈاؤن رہے تھوڑا سا ریلیکس رہے آپ جس معاملے کے اوپر جتنا اچھا لیں گے میڈیا اس کے اوپر اتنا بات کرے گا جب میڈیا بات کرے گا ظاہر سی بات ہے آپ ٹی وی آن کر کر دیکھیں گے آپ موبائل میں سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر فیس بوک پر اس حوالے سے ٹاپک دیکھیں گے ان کے مخالفین کو سنیں گے ان کو ڈیفینڈ کرنے والوں کو سنیں گے تو ریٹنگ کٹ کو ملے گی میڈیا کو ملے گی آپ اس معاملے کو جتنا جلد اکنور کر سکتے ہیں اتنا ہی اچھا ہے باقی عزت دینے والی اور لینے والی ذات اللہ تعالی کی ہے نہ کوئی اینکر کسی کو عزت دے سکتا ہے نہ کوئی چینل کسی کو عزت دے سکتا ہے مولانا تارک جمیل کو جب جب میڈیا نہیں تھا تب بھی لوگ سنتے تھے آج بھی سنتے ہیں آپ کو بہت سے معاملات میں ان سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن بہت سے معاملات میں ان کے جو عقائد ہے بلکل ہی سیدھے ہیں ان کی بات سمجھ میں آنے والی ان کی بات فائدے کی بات ہوتی ہے اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے بھی جو جاغت اللہ حافظ